اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل تنزیلہ کی چین ایٹ آج ہماری کچن میں بن رہی ہے موزڈیلا چیز موزڈیلا چیز اور چیڈر چیز آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت ساری ڈیشیز میں یوز ہوتی ہے سینڈویچ میں پیزا میں اور آلو کے کٹلرس میں اور ہر طرح کے کباب میں تو ہم نے سوچا چلے آج ہم اس کو گھر پہ بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے دو کلو دودھ اور کچھا دودھو اور ایک پان تھری کپ سرکا دودھ ہمارا کچھا ہونا چاہیے اب ہم اس کو فلیم پہ رکھیں گے اور اس کو گرم کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ اور ہم نے اس کو اتنا گرم کرنا ہے جو ہماری فنگر برداشت کر سکے چلے ہمارا دودھ گرم ہو گیا اب ہم اس کو فلیم سے اتار لیں گے اور پھر اپنی اگلی تیادی شروع کریں گے اب ہم اس میں سرکا ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو ہلاتے جائیں گے سرکا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا اور ڈال ہے سرکا چلے اب ہم باقی کا بھی سرکا ڈال کر لیں گے اس میں اور اس کو ہلاتے جائیں گے یہ دیکھیں دودھ ہمارا الگ ہونا شروع ہو گیا ہے چیز ہماری بننی شروع ہو گیا ہے اور دودھ کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور دیکھیں کیسا یالو کلر کا ہو گیا ہے دودھ کیونکہ اس کا پانی الگ ہو گیا اور اس میں سے چیز الگ ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر ہلائیں گے تاکہ ہماری پوری چیز اکٹھی ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ساری ہماری موزریلا چیز بن گئی ہے چلے اب ہم اپنا نیکسٹ پروسیجر کرتے ہیں اس کو ہم چھان لیں گے اور اپنی موزریلا چیز ساری کٹھی کرے نکال لیں گے اور اس کو پریس کرنا شروع کریں گے اب جیز کو ہم ایک الہیدہ باؤل میں ڈال لیں گے تاکہ اس کو اچھے سے پریس کر کے اس کا سارا ملک نکال دیں یہ دیکھیں اچھے سے میں پریس کر کے اس کا ملک نکال دیا ہے ابھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے پریس کرتے جانا ہے جتنا ہم پریس کریں گے اتنا بہتر ہو گئا اس کے لئے اور اپنی بہتر ہماری چیز ریڈی ہوگی اب ہم نے ایک باول میں نیم گرم پانی لینا ہے جتنا ہمارا ہاتھ برداشت کر سکے اتنا گرم پانی اور اس میں اپنی چیز کو ڈبو کے اس کو ہم نے اس کا ایکسٹرا جو ملک ہے اس میں دودھ ہے اور سرکہ ہے سرکے کی سمیل ہے وہ ہم نے اس میں سے ساری نکال دینی ہے اس کو اچھے سے ہم نے پریس کرتے جانا ہے اسی طرح سے اس میں لچک پیدا ہوگی اور یہ ہماری اچھی چیز بنے گی یہ دیکھیں ایسے ہی اس کو کھول کھول کے ہم نے اس کی اندر سے ائر نکال دینی ہے بابل سے نکال دینی ہے اور اس کا ایکسٹرا جو دودھ ہے اور اس میں جو پانی ہے ایکسٹرا وہ ہم نے نکالنا ہے اس کو ہم ایک منٹ کے لیے اس میں ڈبو دیں گے اور پھر اسے نکال کے ہم اس کو پریس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کتنی اچھی طرح سے پریس کر رہے ہیں تاکہ ہماری بہت اچھی سی مزریلا چیز تیار ہو جائے یہ دیکھیں ایسے ہی آپ اس کو کھول کھول کے پریس کرتی جائیں اور اس میں سے پوری ہوا اور ملک اس کا نکال دیں اب ایک پین میں ہم باول میں ہم نے نارمل وٹر لیا ہے یعنی آپ نلکے میں سے جیسا پانی آتا ہے نارمل وہ لے لیں اس میں اب اپنی چیز ڈال کے ڈبو کے پھر اس کو پریس کرتے جانا ہے ہم نے تاکہ اس میں سے بلکل جو اس کا دودھ ہے اور پانی اور ایکسٹرا چیزیں جو انسی ہیں سرکے سمیل وغیرہ وہ سب نکل جائیں اور ہماری چیز بہت اچھی سی تیار ہو جائے چلیں جی یہ ہماری چیز تقریباً ریڈی ہونے کے پاس پاس ہی ہے اس کو اچھا سا بولیں اور اچھے سے پیچ سے پریس کر لیں جو اس میں ذرات رہ گئے ہیں ہماری چیز کے وہ بھی آپ نکال لیں اور اس کو اچھا سا پریس کر لیں یہ دیکھیں اب ہم نے اچھے سے پریس کر لیا اپنی چیز کو اور اس کو اب ہم کلنگ فل میں لپیٹ دیں گے اچھے سے ٹائٹ کر کے بہت اچھے سے ہم نے ٹائٹ کر کے اس کو لپیٹ دینا ہے اور اس کو تھوڑی سی شیپ بھی دے لیں آپ دبا کے ہو سکے تو اس کے اوپر کوئی ویٹ رکھ دیں تاکہ اس کی اچھی سی شیپ آجے اب ہم اس کو فریچ میں رکھ دیں گے تین گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے بعد ہم اس کو فریچ سے باہر نکال لیں گے لیں جی یہ میں نے اچھے سے پریس کر لیا چیز تھوڑی سی اس کو شیپ دے لیا اب یہ فریچ میں جائے گی چلیں تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے کے بعد ہم اپنی چیز کو نکال کے لے آئے ہیں اب دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور اس کا ٹیکچر بھی چینج ہو گیا اب ہم اس کو آپ کو قدو کش کر کے دکھائیں گے چلیں اب ہم اس کو گریٹ کرتے ہیں گریٹ کر کے آپ اس کو چاہے سینڈوچز میں یوز کریں کبابوں میں یوز کریں کسی کٹلس میں یوز کریں پیزا بنائیں جو چاہے آپ اس سے کر سکتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ریسیپی میں آپ کو پالک پنیر بنا کر رکھاؤں گی یہ دیکھیں گریٹ کر لیا ہے ہم نے گریٹ کر کے ہر قسم کے پیزا میں سینڈوچز میں کسی بھی چیز میں ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے کٹلس میں یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو آپ کو کیوبز کٹ میں کاٹ کے دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ کیوبز کٹ میں ہم نے کاٹ لیا ہے اب ہم اس سے انشاءاللہ پالک نیر بنائیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ